الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو اقوال زرری آج ہم سعادی شرازی کے اقوال زرری دیکھیں گے اقوال کا مطلب ہوتا ہے اقوال کی جمعہ اور زرری سنہری یعنی سنہری باتیں شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم شاعر تھے شاعر ہوتا ہے جو شاعری کرتا ہے وہ آٹھ سو سال پہلے ایران میں پیدا ہوئے یہ آج ان کے مقبرے کی تصویر ہے انہوں نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے تعلیم حاصل کی یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بغداد گئے ان کی دو کتابیں گوستان سعادی اور گلستان سعادی آج بھی دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں ان کا کال ہے سبر کرنا سیکھو بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے سبر کیا ہے جب آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو اپنا رویہ اچھا رکھنا جیسے آپ کو خوشی ملی ہے تو آپ اسے باہر نہ ہونا اور کوئی بہت زیادہ غم بھی ملا ہے تو واہ ویلا نہ کرنا ہائے ہائے نہ کرنا کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اپنے رویہ کو اللہ کی مرضی کے تابعے رکھنا ہی سبر کا نام ہے اگر واہ ویلا کر لیا اور جب کچھ بننا پڑی پھر تو خاموش ہونا ہی ہوتا ہے تھکھر کے لیکن سبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو روک کر رکھنا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا سبر دوسروں کے ساتھ محبت کا نام ہے سبر اپنے ساتھ امید کا نام ہے اور سبر اللہ کے ساتھ ایمان کا نام ہے نبی علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا عجیب حال ہے بلہ شبہ اس کی حرارت بہتر ہے اور مومن کے سوائی کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوتی یعنی یہ کشی نصیب ہو تو شکر کرتا ہے اور تکلیف پہنچے تو سبر کرتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طور طرف لوٹ کر جانے والے ہیں کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے نہ خوشی نہ غم کیونکہ ہم تھوڑی لیت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے جیسے اگر آپ بہت زیادہ غمگین ہو تو اس دعا کو پسرت سے پڑھیں تو آپ کو سبر آ جائے گا اور بہت زیادہ خوش بھی ہوں تو بھی کوئی بات اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر نہ کریں اگلا قول ہے تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے غلے کا ڈھیر ایک ایک دانے سے مل کر بنتا ہے اور کترہ کترہ مل کر سمندر بنتا ہے اگر ہمیں یہ سباب کی سمجھ آ جائے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے بڑی بنتی ہیں تو ہم بہترین عمال وہ ہیں جو ہنسلسل کیے جائیں بے شک وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں یہ ایک حدیث ہے تو اگر ہم روز اپنے بیگ میں نیکھیوں کا اضافہ کرتے جلے جائیں تو انشاءاللہ قیامت والے دن ہمارے پاس دھیر نیکیوں کا جمع ہو جائے گا اگلا قول ہے سچا دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی اور تنگی میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے یعنی ایک کہتے ہیں نا کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے ہمیشہ بھائی کی بات کرتا ہے پریشانی میں اپنے دوست کو اکیلہ نہیں چھوڑتا سچا دوست اپنے پریشانی میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اب یہ کچھ سوالوں کے جواب آپ نے دینے ہے پہلا سوال ہے کہ شیخ سادھی کون تھے ابھی ہم نے کیا پڑھ کر آئے ہیں شیخ سادھی جو ہیں وہ ایک عظیم صوفی شائر تھے شیخ سادھی جو ہیں وہ ایک عظیم صوفی شائر تھے صوفی اس لیے کہ ان کی ساری شائری جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرتی ہے پھر اگلا سوال ہے شیخ سادھی کہاں پیدا ہوئے ابھی ہم کیا دیکھ کر آئے ہیں کہ شیخ سادھی جو ہیں وہ ایران میں پیدا ہوئے اور شیخ سادھی کا مقبرہ شراز میں اب بھی ہے تو شیخ سادھی جو ہیں وہ آٹھ سو سال پہلے ایران میں پیدا ہوئے اگلا سوال ہے کہ شیخ سادھی کی کتابوں کے نام لکھیں ابھی ہم نے کیا دیکھا تھا کہ شیخ سادھی کی بہت مشہور کتابیں ہیں اور ان کے کیا نام ہے شاباش ان کے نام ہے بوستان سادی اور بلستان سادی اس کے بعد آپ کے سامنے خالی جگہ ہیں آپ نے ان کو پور کرنا ہے پہلی جو ہے وہ ہے ہر مشکل کے بعد ڈیش ہے یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں مشکلیں دی ہیں لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اگر ہم صبر اور شکر کریں تو انشاءاللہ آسانی ضرور ہے اگلا خالی جگہ ہے تھوڑا مل کر بیش ہو جاتا ہے کترہ کترہ مل کر دریاء بنتا ہے تھوڑا مل کر زیادہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے سچا دوست پریشانی میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے یہ اس کی سچے دوست کی نشانی ہے اور امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی